ہلو مائیوری فیملی ویلکم ٹو مائی چینل میں ہوں آئیشہ خان اور آج بناریوں بھونے قیمے کی ریسپی جو بہت زیادہ ٹیسٹی چھٹ پٹا سپائسی بنتا ہے ضرور ٹرائے کرے گا جس کے لیے میں نے دو بڑے چمچ تیل کے لیے سرسو کا تیل میں نے یوز کیا اس کو اچھی طرح سے پکا لیا اس میں میں نے پھر کچھ گھڑا گھرم مسالہ ایڈ کیا جس میں لانگ ہیں تیش بات کے پتے ہیں کالی مرچے ہیں چار پچ پیاز hoe ملچ یہ سب چیزے میں میں ցز میں ڈال دی ہیں میں نے اس میں 3 پیاز کٹ کے ڈال دی ہیں اور سلائس کر دی مには پیاز پھئی ہیں اور اچھی طرح سے اس کو بھونے لیا فرائے کر لیا جب تک یہ گوللن ڈراؤن ٹرائی ہے solidarity ضرورT پیاز ہلسکی ضرور پاس اندر میں ایک آدھا 1kg کیมา ڈالیا بدھا کے اسے ایسے سب 1-1だویں ایک چمچ ٹامکا ڈالا ہے ایک چمچ ہلدی پاوڈر ایک چمچ لال مرش پاوڈر اور ایک چمچ ملس میں دھنیا پاوڈر ڈالا ہے بس یہ سارے چیز مسائلے ڈالیں اور ایک چمچ زیرے کا ایٹ کرا ہے دو ٹی مارٹر میں اس میں ڈال رہی ہوں کیوں کہ میں اس میں دہی بھی ڈالوں گے تو اس میں صرف میں نے دو ٹی مارٹر کا یوز کر رہا ہے اور اس کو اچھی طرح سے ڈال کے سب چیزوں کو بھول لینا ہے ٹھیک ہے اب اس میں بس ہمیں سی ٹی تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے تاکہ ہم جب سی ٹی لگائیں گے تو ہمارا جلے نہ قیمہ تو اسی لئے میں نے ایک کب اس میں پانی ڈال دیا ہے اور ڈھکن لگا دیا ہے اس میں میں نے دو سی ٹی لوں گی دو سی ٹی سے زیادہ نہ لیں تو قیمہ زیادہ گل جاتا ہے ٹھیک ہے تو بس اب ڈھکن ہٹانا ہے اس کا سی ٹی مری آ گئی ہے دو اور اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے جب تک کہ اس میں تیل نہ چھوٹ رہا ہے تب تک اس کو اچھے سے بھون لینا ہے خوب بڑیا سے جب یہ بھون جائے گا اس کا تیل پورا چھوٹ جائے گا تب اس میں ہم جو ہے دو بڑے چمچ دہی کے ایڈ کر آئے میں نے اس میں اس کو ڈال کے بھی اچھے سے بھون لینا ہے بہت تیسٹی بنتا ہے بہت چٹ پٹا بہت ہی زباددس بنتا ہے ضرور بنائیے گا پراتھوں کے ساتھ پوری کے ساتھ بہت بڑیا مائچ جاتا ہے اس کا پانسے شہ میں نے اس میں ہری مرشے ڈال رہی ہو اس میں میں لال مرش بھی ڈالیا اس میں آپ چاہیں تو دو چار سابت لال مرش بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی اچھا ڈیسٹ آتا ہے اس کا بھی تو بس یہ ساری مرشے اپنے اکوارڈنگ ڈالیں زیادہ لگے آپ کو مرشے تو پھر تھوڑا سا کم کوئنٹیٹی کر لیں تھوڑا سا ہرا دھنیا ڈالا ہے اس میں میں نے اور اچھے طرح مکس کر لیا ہے بلکل ریڈی ہے فرنس بہت زیادہ ڈیسٹی بنتا ہے سرور ٹرائے کرے گا اور مجھے میرے کمن سیکشن میں بتائیے گا آپ لوگ کو میری یہ ریسی بھی کیسی لگی ہے چلی پھر ملتے اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے بہ بائی ٹیک کیئر تھنکس فور واشنگ ٹیک کیئر تھنکس